نڈی ایم اے نے آزاد کشمیر، اسلام آباد، خبر پختونخواہ، کٹی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں فلیش فلڈ الٹ جاری کر دیا نڈی اے میں مطابقہ سترہ تا اکیس جولائی آزاد کشمیر، اسلام آباد اور کٹی کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے اس کے علاوہ سترہ سے اکیس جولائی تک پنجاب کے وستی اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں ڈی ایم اے کے مطابق ازاد کشمیر، سلام آباد اور خبر پختونخواں میں درمیانے درجے کی فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے جبکہ وستی اور شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں درمیانے درجے کی فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشیں مقامی ندی، نالوں میں درمیانے درجے کی فلیش فلڈنگ کا سبب بن سکتی ہے فلیش فلڈنگ عام دورفت میں خلل، بنیادی دھانچے، فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈی ایم اے نے پی بی ایم ایزی کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ عوام گھروں میں نکاسی آب یقینی بنائیں، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کریں مسافر اور سیاہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے دو چار علاقوں میں سفر کرتے ہوئے احتیاط بڑھتے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے دیفائن